اسلام علیکم ناظرین حکومت پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات پر ٹریول ایجنسیز اور کاروان جو حج و زیارات رومرا کے لیے لوگوں کو لے جاتے ہیں ان کے لیے نئی پولیسی کا اعلان کر دی ہے ناظرین حکومت پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ٹریول ایجنسیز اور کاروان جو حج و زیارات و عمرہ کے لیے لوگوں کا لے کر جاتے ہیں ان کے لیے نئی پولیسیز کا اعلان کر دیا ہے جس میں ویزوں کے حصول سے لے کر وہاں پہ جتنے بھی مسائل در پیش آتے ہیں وہ سب ان میں شامل ہیں یہ 23 نقاط پر مشتمل ہیں آئیں آپ کو بتاتے ہیں نمبر ون ٹریول ایجنسیز یا کاروان جو حج و زیارات کے لیے یا عمرے کے لیے لوگوں کو لے کر چاہتے ہیں ان کا اسلام آباز سیکٹیریٹ سے ریجسٹرڈ ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ کوئی کاروان یا کسی بندے کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا چاہے وہ حج پہ جا رہا ہو چاہے وہ زیارات پہ جا رہا ہو چاہے وہ عمرے پہ جا رہا ہو جس آدمی کو آپ نہیں جانتے کہ یہ آدمی اس کے پاس لیسنس نہیں ہے آپ قطع اس کی باتوں میں مت آئیں اور اس کے ساتھ سفر نہ کریں آپ انہی کے ساتھ سفر کریں اور انہی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں جن کے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کا لیسنس ہو نمبر دو ٹریول ایجنسی اور کاروان ان کے لیے ہے کہ جس نام سے یہ دونوں ریجسٹڈ ہیں اسی نام سے یہ بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں ایسے لوگوں سے گریز کریں جو لوگ بغیر ریجسٹڈ لیسنس کے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تین چار پانچ دس پندرہ بیس لوگوں کا گروپ کٹھا کرتے ہیں اور ٹریول ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں یا ان گروپس کے لیے کاروان کے لیے کام کرتے ہیں جو ریجسٹڈ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایک دو بندے چلے گئے خود چلے گئے اور اپنا ایک بزنس انہوں نے اسٹیبل کیا ہوتا ہے وہ بزنس اپنا جو ہو چلاتے ہیں آپ لوگوں کی بیس پر اور اپنے رشتہ داروں کو اور خود جاتے ہیں ان سے گریز کریں اور ڈیریکٹ ان کے پاس جائیں جن کے پاس لیسنس ہے اور جو گورنمنٹر پاکستان سے ریجسٹڈ ہے نمبر تین حکومت پاکستان کے قانون کے مطابق نون ریجسٹڈ کامپنیز یا ٹریول ایجنسیز یا کاروان اپنے ساتھ بیوگ دو سے زیادہ پاسپورٹ نہیں رکھ سکتے ہیں اگر وہ ایسا کرتے پکڑے گئے تو ان کو چھے ماہ کی قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتے ہیں یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں تو ایسے لوگ جو نون ریجسٹڈ ہیں وہ اپنے پاس دو سے زیادہ پاسپورٹ مت رکھیں اگر وہ پکڑے گئے یہاں یا بیرونی ملک یا ایرپورٹ پر یا کسی بھی جگہ پر تو ان کو یہ دونوں سزائیں ہو سکتے ہیں سعودی عراقی و دیگر حکومتوں کے استراکی پولیسی کے مطابق وہ لوگ جو وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں غیر شرعی و غیر اخلاقی کام کرتے ہیں وہاں جا کے سلپ ہو جاتے ہیں یا ایسا مواد پھیلاتے ہیں جو غیر قانونی ہیں وہ لوگ جس بھی کمپنی یا کاروان کے ساتھ یہاں سے ٹریول کر کے گئے ہوتے ہیں حکومت اس کمپنی کو تین سال کے لیے بین کر دے گی کوئی بھی گروپ یا ٹریول ایجنسی جو کہ بیرونی ملک سفر کے لیے تیار ہیں ان کو ائرپورٹ پر چیک کیا جائے گا کہ انہوں نے انٹین جمع کروایا یا نہیں ایف بی آر جمع کروایا یا نہیں کروایا اگر انہوں نے انٹین یا ایف بی آر میں اپیر نہیں ہوئے تو ان کو ٹریول کرنے کی ہرگج اجازت نہیں دی جائے گی یہ بڑی واضح پولیسی اپنای ہے گورپنٹ نے کہ ایسے لوگ جو گورپنٹ آف پاکستان کو ٹیکس نہیں دیتے جو گورپنٹ آف پاکستان کو انٹین جمع نہیں کرواتے ان کو بیرونی ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ناظرین غیر ریجسٹرٹ کمپنی یا کاروان دونوں کو ائرپورٹ پر روکا جائے گا اور اس کے لیڈر کو حکام کے حوالے کیا جائے گا اور اسے سزا بھی ہو سکتی ہے جب اسے سزا ہوگی تو سمجھیں آپ تو لا وارث ہو گئے اس لیے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کوئی ایسی ٹریول ایجنسی یا کاروان کے ساتھ ہرگز سفر مت کریں جو ریجسٹرٹ نہیں ہے وہ خطرے کا بہت سے وہ کہیں بھی جا کے آپ کو دھوکہ دے سکتے ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حکومت پاکستان نے واضح یہ پالیسی اپنائی ہے کہ کمپنی کا اسلام آباد سیکٹریٹ سے ریجسٹرٹ ہونا لازمی ہے اور جو کمپنیاں صوبائی یا زلائی سطح پر ریجسٹرٹ ہوتی ہیں حکومت پاکستان ان کو کبھی بھی ریگولر نہیں سمجھے گی اور ان کے خلاف کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ناظرین کمپنی اور کاروان جو ریجسٹرٹ ہیں ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ کمپنی بوقت ضرورت کسی بھی اپنے گروپ میمبر کے پاسپورٹ پر ذرے مبادلہ لینے کا مجاز ہوگا وہ اس کے پاسپورٹ کو کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے اگر اس پہ ذرے مبادلہ اس کو مل رہا ہے تو یہ کمپنی کا جو لیڈر ہوگا جو کاروان کا لیڈر ہوگا وہ اسے استعمال میں لا سکتا ہے تمام گروپ میمبرز جتنے بھی لوگ حج پر جاتے ہیں زیارات پر جاتے ہیں یا عمرے پر جاتے ہیں وہ جس کمپنی کے ساتھ جاتے ہیں وہ پابند ہوں گے کہ جہاں پہ ان کو وہ کمپنی رکھے جہاں پہ لے کے جائے وہ ان کے ساتھ رہیں گے وہ ان سے الگ ٹھہرنے کے مجاز نہیں ہیں کہ انسان وہاں پہ یہ ہوتا ہے اکثر چونکہ میں نے بھی حج کیا ہوا ہے زیارات بھی کی ہوئی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ہی اپنا مو اٹھا کے کہیں بھی نکل جاتا ہے اور پھر گم ہو جاتا ہے تو ایسے واقعات سے بچنے کے لئے حکومت پاکستان نہیں یہ واضح پولیسی دی ہے کہ آپ جس گروپ لیڈر کے پاس ہیں جس کمپنی کے ساتھ کہ ہیں آپ کی پل پل کی خبر انہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ کو ہر وقت ان کے پاس ہونا چاہیے ان کے قریب رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کی کمپنی کہیں پہ اور ہے آپ کا گروپ کہیں پہ اور ہے اور آپ کہیں اور پھر رہے ہوں اور چونکہ پردیس ہوتا ہے اور پردیس میں نہ تو آپ کی زبان وہاں بولی جاتی ہے اور نہ ہی آپ کا وہ شہر ہوتا ہے اس لئے آپ کو وہ کوئی جاننے والا نہیں ہوتا تو آپ وہاں پہ گم بھی ہو سکتے ہیں اپنی کمپنی سے جدا ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسے واقعات سے بچنے کے لئے آپ اپنے گروپ لیڈر کے رابطے میں رہیں اور جہاں پہ انہوں نے آپ کو تمام گروپ کو ٹھرائے ہو آپ وہیں پہ رہیں اکیلے مت کہیں پہ جاننے ناظرین گروپ لیڈر حالات و واقعات کے مطابق اپنے پرگرام میں تبدیلی لا سکتا ہے یہ مجاز ہے کہ وہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنا پرگرام منسوخ بھی کر سکتا ہے اور بنا بھی سکتا ہے وہ آپ کا پابند نہیں ہوگا کہ آپ اسے یہ کہیں کہ ہم نے تو یہاں جانا ہے ہمیں یہاں لے جاؤ ہم نے وہاں جانا ہے ہمیں وہاں لے جاؤ حالانکہ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کہاں پہ لے کے جاتا ہے جو اس نے آپ سے وعدہ وعد کی ہیں وہ اس پہ پابندی کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک جہاں پہ آپ سفر کر رہے ہیں آپ کو وہاں کے قانون کی بھی پابندی کرنی ہوگی یہ آپ پر لازمی ہے آپ کے گروپ لیڈر پر لازمی ہے آپ کی کمپنی پر لازمی ہے اور آپ کے کاروان پر لازمی ہے کہ آپ جہاں کا سفر کر رہے ہیں وہاں کے ملک کے قانون کے مطابق آپ وہاں پہ رہیں وہاں پہ سفر کریں ناظرین آخر میں میں تمام آزمین حج زیارات و عمرہ ان کے لیے کچھ ضروری ہدایت دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنے سفر سے پہلے اپنے ارادے سے پہلے پاسپورٹ دینے سے پہلے یہ ضرور کنفرم کریں کہ جس کمپنی یا کاروان کو آپ اپنا پاسپورٹ دے رہے ہیں کیا وہ ریجسٹرڈ ہے کیونکہ پاکستان میں چالیس جو ابھی تک ریشو سامنے آئیے اور مضافاتی علاقوں میں اسی سے زیادہ ایسی کمپنیز ہیں جو غیر ریجسٹرڈ ہیں اگر آپ ان میں سفر کریں گے یا ان لوگوں کے ساتھ سفر کریں گے تو آپ کو دوران سفر کسی بھی جگہ پہ پریشانی آ سکتی ہے اس لیے جب بھی آپ ارادہ کریں کہ آپ نے حج پہ جانا ہے آپ نے زیارات پہ جانا ہے یا آپ نے عمرہ پہ جانا ہے تو جو پولیسیس گورنمنٹ کی ہیں جو میں نے خاص خاص آپ کو بتائی ہیں آپ ان پہ عمل کریں لیکن سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس کمپنی میں آپ جا رہے ہیں سب سے پہلے اس سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ ریجسٹرڈ ہیں ہمیں چیک کر آئیں اگر آپ ریجسٹرڈ ہیں تو ہم آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں اگر آپ ریجسٹرڈ نہیں ہیں تو سوری ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے گھر سے لے کر واپس گھر آنے تک ایک لمبا سفر ہے اور اس سفر میں جو جو پریشانیاں ہوتی ہیں خاص طور پر بیرون ملک میں جہاں پہ آپ کا کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں جہاں پہ آپ کی زبان نہیں ہے آپ کا سکہ نہیں ہے وہاں پہ آپ کی مدد کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے وہی کرے گا نا جو کاروان کا لیڈر ہوگا جو آپ کے ساتھ کیا ہوگا اگر وہی وہاں جا کے پھس جائے گا کسی بھی برحلے پہ چاہے اس ائرپورٹ پہ چاہے اگلے ائرپورٹ پہ چاہے بیرون ملک چاہے یہاں پہ تو آپ کا وہ دیا ہوا پیسہ بھی زائے جائے گا آپ کا پاسپورٹ بھی زائے جائے گا اس لیے میری آپ سب لوگوں سے ترخواست ہے کہ برائے مہربانی برائے کرم پہلا کام جو آپ نے یہی کرنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ وہ کمپنی ریجسٹرڈ ہے تو پھر اس کو اپنا پاسپورٹ جمع کروائیں اس کے بعد دوسری جو خاص بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک جن میں آپ سفر کرنے چاہ رہے ہیں ان کے قانون کو دیکھ لیں اس کے بعد سفر کریں تاکہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم وہاں جا کے بھیک مانگیں گے ہم وہاں جا کے کوئی غیر اخلاقی کام کریں گے ہم وہاں جا کے کوئی غیر شرعی کام کریں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے قانون کو سمجھیں کہ وہاں کا قانون کیا کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ کسی آپ ایسی مصیبت میں پھس جائیں کہ پیچھے آپ کا خاندان وہ روتا رہیں اور آپ وہاں جا کے روتے رہیں تو اسی کے ساتھ زفر عباسکی کو اجازت دیں خدا آفے